پریت اور پتر میں فرق ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہو شیطان اور ایشور میں فرق ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے لیکن کیا ہو جب ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ کر کوئی پروز دے تو کچھ اور دکھے گئے ہی نہیں اسے کہتے ہیں مطی برہشت ہونا نمشکار میں ہوں نیتن یہ ہے چاچا کے فیکس یہاں سے میں فیکس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب جو کی آج ہے یہ میں کس سے کہانیوں کے مادہم سے سمجھاتا ہوں اگر آپ کے پاس اپنا انہوبہ ہے تو پلیز لیٹ اس نو میسج کریے مجھے فیس بوک واتس ایپ انسٹا کومنٹ کہیں بھی جہاں کمن کرتا ہے میں ہر کسی کی کہانی کو سچ مانتا ہوں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن اپلوٹ ضرور کرتا ہوں ابھی فلال چینل کا انٹرو اس کے بعد آ کر ملواتا ہوں ایک کمال کے پریوار سے جس میں مکیہ کہتا ہے کہ آپ کو سبھی کو غلط کام کرنے بڑی عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے جب سر پر پریت ناشتا ہے ابھی انٹرو پھر آ کر شروع کرتا ہوں ہر ہر مہادیو انوحب شروع کروں اس سے پہلے یہاں نیچے بہت سارے بٹنیں آپ انہیں دباتے نہیں ہو کیا لائک ہے شیئر ہے کومنٹ ہے دیکھیں استعمال کر کے دیکھیں تھوڑا سا آنند ملے گا اور یہ سبسکرائب کا بٹن ہے سبسکرائب ضرور کریے گا اگر آپ کو کہانیوں میں روچی ہے آج کی کہانی آج کا انبھاو سمیترہ اور راجیش کا ہے یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بھی نیچے کا جو طبقہ ہوتا ہے اس گھر سے ہیں اور یہ تب کی بات ہے جب چلنے کے لیے روڈ پر کونونس بہت زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا آج کی ریٹ میں تو کیب ہے بہت ساری سویدھائیں ہیں میٹرو ہے یہ وہ ہے لیکن تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس بھی پورے دن میں ایک دو تین ہی آتی تھی زیادہ نہیں آتی تھی یہ پریوار ایسا تھا کہ ماتا پتا نے دو دو تین تین دن روٹی نہیں کھائی کیونکہ بچوں کا پیٹ بھرنا ہے یہ جو رکشہ چلاتے ہیں بھائی صاحب یہ بھی قرائے پہ ہے اس کا پورے دن کا روچ کا مطلب پانچ روپے دس روپے جو بھی اس کا قرائے تھا اگر وہ جمع نہیں کرا تو وہ رکشہ مالک کے گھر سے نہیں لاسکتے پہلے آپ کو قرائے دینا ہوگا تب آپ جا کر بزار میں چلا سکتے ہو اور ساتھی ساتھ جب سواری نہیں ملتی تھی تو کچھ بوری اس ٹرک سے گودام مین لوڈ کرنا اس طرح کا بھی کام بیچ بیچ میں کرتے تھے یہ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ دکھی تھے پریوار میں اتنی سمسیائیں تھیں کہ راجش اور سمیترا دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ کسی وقت ہمیں یہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے لیکن اپنے بالکوں کی شکل دیکھ کرنا بار بار یہ رک جاتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے دو بچے ہیں نو سال کی گڑیا ہے اور سات سال کا بیٹا ہے ان دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ کئی کئی دن یہ کھالی پیٹ سوئے ہیں سمسیائے اتنی زیادہ لیکن اس کے بعد بھی یہ پرتہ کیا ہے کہ پورے سال میں دو بار انہیں اپنے کل دیوی کے جانا ہوتا ہے وہاں جا کر پرشاد پورے گھر کے لیے لے کر آنا ہوتا ہے سبی کو وہاں ماتھا ٹیکنا ہوتا ہے اور اگر سبی نہیں جاتے تو راجش کو اکیلے جانا ہوتا ہے اور گھر سے جو یہ چیزیں لے کر جاتے اس پر سبی کا ہاتھ لگواتے ہیں ایک طرح سے کل دیوی کو ہم اپنی طرف سے یہ چیز بھیٹ کر رہے ہیں کل دیوی ہمارے گھر کی پریشانی دور کریں اور ہم سبی کو سکھی رکھیں خوش رکھیں یہ ساری بس ان کی مانیتہ تھی اور یہ بہت سمیہ سے چلتی آ رہی تھی ان کے پاپا دادا ان کے پاپا سبی لوگ یہ کام کرتے تھے ایک بار کی بات ہے راجش نے سمیترہ سے کہا کہ ابھی نہ میرے پاس پیسے اتنے ہیں نہیں کہ میں قرائے کی ویبستہ کر کے وہاں تک چلا جاؤں اور اگلے مہینے مجھے کل دیوی کی جانا ہے اس بار ایسا لگتا ہے کہ دیوی کی درشن نہیں ہوں گے انہوں نے کہا ایسے نہیں بولتے دیوی کی کرپا سے ہم سب ٹھیک ہیں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اور اگلے سال دونوں بالکوں کو ہم پاس والی دیدی کے ہاں پڑھنے بھی بھیجیں گے اس نے کہا ہم سکول تو انہیں نہیں بھیج سکتے خیر ہاں جو دیدی ہیں وہ بچوں کو جیسے پڑھاتی ہیں ویسے بس تھوڑا بہت پڑھوا سکتے ہیں اور پڑھ لکھ کر ہمارے بچے کیا ہی کریں گے بس ایک رکشے چلانے والے کو یہی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے بنے اور کتنی دور کا کتنا کرایا دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بس اپنی پریشانی ہس ہس کے گنا رہے تھے اس نے کہا کہ میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ اگر کھل دیوی کا ہم پر ہاتھ نہ ہو تو ہمیں تو روٹی بھی نصیب نہ ہو ہماری قسمت کتنی خراب ہے دونوں بس ایک دوسرے کو آنسو پہنچ پہنچ کے سانترنا دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیوی کا ہم پر آشروات ہے اور ان کے ہاں کل دیوی کی ایک فوٹو بھی ہے جس کو یہ پوچھتے ہیں اور ان کے ہاں ایک اتنا چھوٹا سا شیولنگ بھی رکھا ہوا ہے لیکن یہ گھر میں نہیں ہے مطلب کی بہار گملے میں لوگ رکھ دیتے ہیں میرے بولے بابا کو تو آپ کہیں بھی استحان تھے تو وہ وہیں سے اپنی دیادرشتی آپ پر بنا کے رکھتے ہیں لیکن جو بابا ہے نا اس پر جب بارش ہوتی ہے تب ہی جل چڑھ جاتا تھا بابا کیا جو شیولنگ ہے وہ ایک طرف سے گھنڈت بھی تو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں جبکہ گھنڈت مورتی کو آپ میں کتنی بھی آستہ ہو نہیں رکھنا چیئے کیونکہ پوجہ پارٹ وہ لگتا نہیں ہے یہ دونوں اپنے آسو پہنچ رہے تھے بس پلان یہ ہو رہا تھا کہ اگلے مہینے کل دیوی کی نہ جایا جائے کیونکہ ہماری اتنی پیسے کی بے بستہ ہے نہیں یا تو بچوں کو ہم اگلے سال دو ایک روپیہ جوڑ جوڑ کے کسی سکول میں پہنچا دیں یا بھائیہ ہم درشن کے بجے سے تھوڑے بڑت جو پیسے جمع ہیں کھرچ دیں بھائی آنے جانے میں کھرائے میں کچھ روپیہ دو روپیہ تو لگتا ہی ہے بیچ میں اگر کہیں ایک اگر روٹی کھالی تو اس کا پیسہ لگ لگے گا اور ہاں آپ کو یہ بات سن کر بڑا عجیب بھی لگے گا میرے پاس لوگوں کے کومنٹ بھی آ جاتے ہیں مجاک اڑاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوا تھا تو وہ اپنے پاپا کی ہنگلی پکڑ کے چل لی ہے یہ تنی بڑی لڑکی بھائی صاحب جب ڈر ہوتا ہے یا ستیتی خراب ہوتی ہے نا تو تیس سال سا لڑکا بھی پانچ سال کے بچے جیسے بیہیف کرے گا جب پریت سر پر ناچ رہا ہو نا تب سامنے والے کو دیکھ لینا ہے ایک بار کہ اس کی ستیتی ہے کیسی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر پہلی بار دیکھ رہے ہوگے تو اور یہاں پر آکے سائنس بھی اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھا رہا یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو بہت ساری جگہ ہے اور کبھی کبھی کچھ ویڈیوز میرے کو جو لوگ بھیج دیتے ہیں کنیتن یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے دیکھو بنائی ہوئی تو آپ کو بھی پتا چل جاتی ہے کہ اس میں میں ہی کیا بتاؤں گا اصلیت بھی ہوتی ہیں اصلیت میں لوگوں کے چہرے بدلتے دیکھیں لوگوں نے مطلب سمجھاؤں گا کسی اور دن پہلے ابھی فیلال کہانی پر رہتے ہیں ورنہ میں دردر نکل جاتا ہوں پھر آپ کو مجھا نہیں آتا سمیترہ اور راجیش نے یہ پلان کیا کہ اگلے مہینے ہم سب ہی نہیں جائیں گے پہلے یہ ان کا چاروں کا ہی پلان تھا چاروں جائیں گے تو روپیہ دو روپیہ زیادہ لگ جائے گا راجیش جی آپ صرف اکیلے جاؤ راجیش نے ایک دماغ میں آئیڈیا بنایا کہ ایک راستہ آتا ہے جس میں اگر میں بس نہیں لیتا تو میں جنگل کے راستے ہوتا ہوا کچھے پک کے راستے کو پار کرتا ہوا چھوٹی سی جو پہاڑی ہے اس سے نیچے اتر جاؤں گا پھر بس پکڑ دوں گا کچھ تو کرایا بچے گا اپنی وائف کو بھی بولتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جنگل ہے وہ اور بیانک جنگل ہے انہوں نے کہا کہنے کو جنگل ہے صرف پیڑ بودھے ہیں نہ وہاں کوئی جانور ہے نہ کہ بودھ پرید راکشیس ہے تو یہ سمیتر ایک دم بولتی ہے کہ دیکھیں پھر بھی ٹھیک تو نہیں ہے نا ارے دنیا جاتی ہے وہاں سے تم کیوں پریشان ہوتی ہو تم سوچ کر دیکھو کہ اگر میں وہاں سے جاتا ہوں تو میرا کتنا قرائے میں مطلب آرام مل جائے گا آنے جانے میں میں اس ایریا کا بس نہیں پکڑوں گا کم سے کم وہاں دس روپے تو بچیں گے اس نے کہا جیسا آپ کو ٹھیک لگے انہوں نے روٹیاں باندھی اگلا مہینہ آ گیا اور یہ چل دیئے کل دیوی کی درشن کے لئے اپنے گھر سے جہاں تک کی بس انہیں لینی تھی مطلب جنگل سے پہلے تک کی وہاں تک کی بس لی اور پھر جنگل کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں ہاتھ جوڑ کر میرے ساتھ کوئی سمسیاں نہ ہو لیکن ساتھی ساتھ اس نے ایک بات اور بولی تھی اور جو اسے پکا دھیان ہے کہ میری سمسیاں آئیں اس جنگل میں ہی رک جائیں جنگل میں جب ان کی انٹری ہوئی تو سوکے پتے تھے گھنا اندھیرہ سا تھا اور یہ دو فیر ایک بجے کی بات ہے چھاؤں بھی ایسی ہو رہی تھی جیسے شام کے پانچ چھے بج رہے ہو جنگل میں ایک عجیب سی تھنڈک سی محسوس ہونے لگی مدب بارہ پندرہ قدم چلنے کے بعد ہی اسے سمجھ نہیں آرہا کہ باہر تو موسم بہت زیادہ گرم سا تھا ایٹموسیور لیکن یہاں جنگل میں کتنی تھنڈک ہے ہم بیکار میں ہی وہاں پر کرائے پر کھولی لے کر رہتے ہیں اگر ہم یہاں اپنا ایک چھوٹا سا لگڑی کا کچھا پکا سا مکان بھلان تو کتنا اچھا ہے اسے اب جنگل میں یہاں تھوڑا انٹریسٹ بھی آ رہا تھا اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن تھک بھی رہا تھا کیونکہ جب یہ بس میں آیا تو ایک تو سیٹ نہیں ملی گھر سے کافی دور چل چکا ہے اب یہاں سے پار کرنے کے بعد ایک بس اور پھر کل دیوی کے درشن کے لیے پہنچ جائے گا چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تھک گیا ایک پیڑ کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا کہ دو ایک روٹی کھا لیتا ہوں اس نے اپنا رومال کھولا اس میں سے روٹی نکالی ایک روٹی کھائی تھی تب آنکھیں ایسی ہو رہی تھی جیسے کی نجانے کتنے دنوں سے سویا نہیں نیندھاری تھی اس نے اپنے روٹی کو دوبارہ سے پیک کرا اپنے جھولے میں رکھا اور اپنے سر کے نیچے لگا کر ایسے ہی لیٹ گیا کہ دو چار منٹ کا آرام کر کے پھر جنگل کو پار کروں گا کیونکہ بہت بڑا ہے ابھی آگے بہت دور تک جانا ہے اسے پتا نہیں چلا کہ آنکھ لگے اتنی دیر ہو گئی اور رات کے گیارہ بچ گئے جب اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف بہت زیادہ آن دیرا اب میں کدھر سے آیا تھا کدھر جانا ہے کچھ نہیں پتا اب یہ گھورا بھی رہا تھا ڈر بھی رہا تھا اور پھر یہ سوچنے لگ جیا کہ میں نے جو جگہ دیکھی ہے جہاں پر میں لیٹا ہوں ساف ستری ہے اور یہاں پر کوئی ایسا بھی نہیں کہ جنگلی جانوار ہے یا کچھ ہے کیوں نہ میں آج رکی جاتا ہوں یہاں پر صبح چار پانچ بجے تک جب موسم کھلے گا تو چل دوں گا اور پھر درشن کر کے کل ہی ترن تباپس آ جاؤں گا یہ ٹھیک رہا تھا اس کے جھولے میں اس کا کھانا بھی تھا اور کلدیوی کو جو یہ لوگ چڑھاتے ہیں وہ بھی تھا اپنا پانی نکالا پیا اور پھر اس کے بعد دو بارہ سے سو گیا جب سویا تو اب اسے نیند تو آ چکی تھی جیسا کہ یہ کہتے ہیں لیکن سپنے کچھ ڈرابنے آنے لگے آس پاس اس کے سرسرہات سی تھی کہ کوئی بار بار اس کے پاس آتا ہے اور سرہنے اس کے بیک تک آ کر واپس چلا جاتا ہے بلکل مطبع زبردست اندھیرہ آئے یہاں پر کچھ نہیں دیکھ سکتا کچھ نہیں سمجھا رہا آنکھیں کھول کر کوشش کرتا ہے اندھیرے میں پہچاننے کہ کہیں کوئی روشنی دکھ جائے دکھے کچھ سمجھ آئے اس کے سامنے ایک چہرہ آیا اس چہرے پر ہلکی ہلکی سی کہیں سے روشنی آ رہی تھی نہیں سمجھایا کہاں سے جیسے کہ صرف اس چہرے کو دکھانے کے لئے روشنی ہوئی ہو یہ پریت تھا اسے دیکھ کر یہ تھوڑا گھبرانے لگ گیا کون ہو تم کہاں سے آئے ہو اور میں کہاں پر آ گیا ہوں بس اس نے ایک ہسی سنی راجیش نے اور پھر وہ چہرہ غیاب ہو گیا یہ ابھی سپنا دیکھ رہا تھا کیونکہ ایک دم اٹھانا جب یہ ہڑ بڑھا کے تو اپنے آپ سے کہتا کہ ارے سپنا تھا اور ڈر ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ سچ ہو حقیقت ہو دوبارہ سے اب سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار ڈر کے ساتھ اسے جو چہرہ دکھا بہت ڈراؤنا تھا مطلب اس سے زیادہ بھیانہ کس نے کچھ نہیں دیکھا کس سے کہانیوں میں اس نے بھوت پریت سنے تھے لیکن وہ بھی اتنے دراؤنے اس کے دماغ میں کبھی نہیں آئے تھے جو اس نے بند آنکھوں سے ایک اصلیت دیکھ لی اب جب یہ دوبارہ سویا تو تین یا ساڑھے تین کی آس پاس کا سمیں ہوگا کیونکہ اس کے ڈیر دو گھنٹے میں اجالہ ہو گیا تھا تو ماننا ہے ان کا کہ وہی سمیں تھا اب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم روشنی ہے سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے اب سورج نکلنے کی پریاس پہ ہے تو روشنی ہو گئی ہے انہیں ایسا لگ رہا ہے یہ اپنے آنکھ کو بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے آؤں اپنے روٹی کے پوٹڑی میں روٹی نکال رہے تھے تب ہی ان کے سامنے ہاتھوں کے بل چلتا ہوا کوئی پریت جیسا عجیب سا اس کے سامنے آ کر رک گیا لگتارے سے دیکھ رہا ہے جیسے چانور چلتے ہیں اس طرح سے چلتا ہوا آیا اب انہوں نے اس سے کیا بات کری کہتے ہیں کہ بھوکا ہے روٹی کھائے گا وہ پھر ان کی طرف بہت مطلب عجیب طریقے سے دیکھتا ہوا جھاڑی میں پھر سے چلا گیا انہیں سمجھ نہیں آیا پہلی بات تو یہ مان کے چلنے کی سب کچھ ریال میں ہو رہا ہے صبح ہو گئی ہے اور مجھے بھوک لگ رہی ہے تو دو ایک روٹی کھا کر چل رہا ہوں انہوں نے وہ وہ پریت نہیں سمجھا اسے کوئی جانور سمجھا کہ جانور بہت طرح کے ہوتے ہیں نہیں سمجھایا کہ یہ کیا تھا تب ہی اس کے سامنے ایک مہلہ آئی اس کا پورا چہرہ جھلسہ ہوا تھا آنکھیں دونوں سفید تھی ایک ہاتھ نہیں تھا اور دوسرا ہاتھ جیسے جانور کے پنجے ہوتے ہیں اس طرح تھے اس نے اپنے پلو میں چھپا رکھا تھا وہ ہاتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور اس کا نام لے کر پوچھتی ہے کہ راجیش کہاں جا رہا ہے یہ اسے دیکھ کر اگرم گھبرا گیا کہ کیا ہے یہ کون ہے اس نے کہا گھبرا آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو سوال کیا بس اس کا جواب دے کہاں جا رہا ہے اور اتنا پریشان کیوں ہے اس نے دیکھئے اگر یہاں پر چھپی سادھلی ہوتی یعنی کوئی جواب نہیں دیا ہوتا یا پلٹ کر چل دیا ہوتا تو بات بڑھتی ہی نہیں یعنی آپ پریت کے ساتھ سوال جواب نہیں کل سکتے کیونکہ اس کے اینڈ میں جیت پریت کی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے آنسر وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بولنے والے ہو اس نے کہا بس میں پریشان ہوں تو اپنی دیوی کو پوجھنے جا رہوں اس نے کہا کہ دیوی کون ہے تیری دیوی انہوں نے بتایا کہ کل دیوی جو ہیں ہمارے کل کی رکشہ نہیں ہے اور ہم سبھی کی رکشہ کرتی ہیں جب وہ ہسی اور ہسنے کے بعد اس نے گھومنا شروع کرا کہ بات سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو تب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑ دی اب اسے ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم تھا کہ یہ جو سامنے ہے یہ پریت ہے چڑہہل ہے مجھے یہاں سے کسی بھی طرح سے بھاگ کر نکل جانا چاہیے وہ ایک دم رکھی اور اس کے پاس دھیرے دھیرے چلتے بھی آ رہی تھی اسے اچھے سے دھیان ہے کہ وہ پاجیب کی آواز ایسا لگ رہا تھا کہ کئی بہت ساری عورتیں ایک ساتھ ایک پیر اٹھا کر رکھ رہی ہیں اتنی پاجیب کی آواز آ رہی تھی ایک ساتھ اور بلکل کلیر اس کے بلکل سامنے آ کر جیسے ہم آلتی پالتی لگا کر بیٹھتے ہیں ہم سے بیٹھ گئے جس ہاتھ میں ان کے پنجے ہیں اس کو اپنے چہرے پر اس طرح سے رکھتی ہیں اور اس کے بلکل ٹھیک سامنے چہرہ تیری رکھشہ کرتی ہے تیری کل دیوی تمہارا سمیہ اچھا چل رہا ہے کیا چاہیے تجھے بتا کس لیے تو اپنی دیوی کو پوجھ رہا ہے کیا چاہیے اس نے کہا میرے کو خوشیاں چاہیے مجھے پیسہ چاہیے میرے بچوں کو روٹی چاہیے میری پتنی کو خوشیاں چاہیے یہ سب میرے کو چاہیے تم دے سکتی ہو اس نے کہا ہاں بلکل دے سکتے ہیں اور وہ بھی ابھی تجھے تیری دیوی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے جو تجھے چاہیے بتا اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو مجھے بہت سارا پیسہ دو مجھے پیسہ چاہیے انہوں نے کہا اگر ہم پیسہ دیں گے تو تُو ہماری مدد کرے گا میں تمہاری کیا مدد کروں نہیں وہ تو وقت پہ بتائیں گے ابھی تیری ہم ضرورت پوری کر دیں گے اور راجیش جب وقت آئے گا تو تجھے بھی ہماری ضرورت پوری کرنی پڑے گی لیکن ایک بات ہے تُو اگر ہم سے ایک روپیہ مانگے گا تو ہم تجھے دو روپیہ دیں گے اور اگر ہمارا پریت راج خوش ہو گیا تو تیرے جیون میں اتنی خوشیں آئیں گی پورا محلہ سوچے گا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا ہم مجھے خوشیں چاہیے مجھے پیسہ بھی چاہیے انہوں نے کہا پھر ہمارے لئے جو ہم چاہیں گے کرے گا اس نے کہا ہاں ہاں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے جو کہو گے میں وہ کروں گا پکا ہاں میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا اور یہ راجیش کا وعدہ ہے پکا کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی اور جو آپ کہو گے میں کروں گا لیکن مجھے پیسہ تو دو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسہ بھی تیر کو مل جائے گا تو اپنے ہاتھ آگے کر جیسے اس نے اپنا ہاتھ آگے کرا میں نے بتایا نے اس عورت کے ہاتھ میں سے انگلیاں نہیں پنجے دکھ رہے تھے اس نے ایک دم سے اس کے ہاتھ بھر ایسے لگایا اور اس کے ہاتھ ادھر سے کٹ گیا اب یہ ایک دم رونے لگا کہ یہ کیا ہے آپ نے یہ کیا کر دیا میں پتا ہے رکشہ چلاتا ہوں اب میں پتا نہیں دس پندرہ دن تک نہیں چلا پاؤں گا مارکشہ میرا ہاتھ تم نے بیگار کر دیا میں کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے اور روتے روتے مطلب ایک دم نیند سے جاگ گیا جیسے ہی جاگا تو ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی اس طرف اس طرف دیکھتا ہے اپنے ماتے پہ ہاتھ لگاتا ہے کیا میں بھوت بریتوں کے سپنے دیکھ رہا تھا کیا عجیب سا سپنہ تھا کون تھی وہ عورت لیکن اتنا زیادہ صاف اتنا کلیر کیسے تھا بات سوچ ہی رہا تھا تب ہی اس کے ہاتھ میں ہلکا ہلکا سا اس سے درد محسوس ہونے لگا اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے کہ میرا ہاتھ تو ٹھیک ہے لیکن اس ہاتھ میں درد کیوں ہو رہا ہے اس ہی ہاتھ پر میں نے دیکھا تھا کہ اس نے ناکون اس طرح سے مار دیئے تھے لیکن گھوڑ سے دیکھتا ہے تو ایک لائن تو بن رہی ہے ہاتھ پر اپنے آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جتنا ہو سکے پاسیبل کی کہیں وہ سپنا تھا سچ تھا سپنا ہی تھا اور اچھا ہے کہ ایسا سپنا ہی ہو اور کوئی بھوت پر یہ تاتما چڑیل راکشہ نہیں ہوتے ہماری کل دیوی ہماری مدد کرتی ہے آج نہیں تو کل ہمیں پیسہ مل جائے گا کیسا عجیب سا سپنا تھا مجھے پیسہ دیں گے اپنا بات سوچتے سوچتے اس نے پیچھے جو پوٹلی رکھی ہوئی تھی نا جس میں روٹی ہے اس کو ایسے ہی اٹھا رہا تھا کہ بس اب چلوں آگے تو اس پوٹلی کے ساتھ ایک پوٹلی اور رکھی تھی اس نے اب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک تو اس کی روٹی والی پوٹلی ہے ایک چھوٹی سی پوٹلی اور تھی اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں پیسے ہیں اس نے ادھر دیکھا اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ میں سپنا دیکھ رہا تھا لیکن سپنے میں حقیقت میں یہ چیز کیسے آئی بہت زیادہ خوشی ہے اس کے چہرے پر کہ اتنے تو ہیں کم سے کم ہم دس پندرہ دن تک آرام سے بھر پیٹ چاروں جانے کھانا کھا سکتے ہیں اتنے پیسے تو ہیں جو رکشا لیتا ہوں کرائے کا اس کا چار مہینے کا میں کرائے دے سکتا ہوں لیکن ہاں میرے پاس مطلب اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ بھول گیا کہ مجھے کل دیوی کے جانے آئے اور یہ آخری ہفتہ چل رہا تھا جس میں آپ درشن کر سکتے ہو اور آخری کے تین دن تھے یہ یہ یہاں سے کل دیوی کے جانے کی بجائے ہاتھ میں اپنی دونوں پوٹلیوں کو اس طرح سے رکھ کر ہاتھ جوڑتا جنگل کی طرف اور پورا یوں گھونتا ہے پیڑ کے چکر لگاتے ہوئے اور بولتا کیا ہے آپ کا دھنیواد جو آپ نے میری مدد کری جیسا آپ نے کہا تھا ویسا مجھے ملا اور آپ بہت اچھے ہو میری اسی طرح سے مدد کرتے رہنا جو آپ کہو گے میں کروں گا اور میرے کو سپنے میں لگا تھا کہ یہ تو کٹ گیا لیکن یہ بھی آپ نے ٹھیک کر دیا آپ کشٹ بھی دیتے ہو اور پھر اسے آرام میں بھی بدل دیتے ہو آپ بہت اچھے ہو میں کسی دیوی دیوتا کو نہیں پوچھوں گا آج کے بعد میں آپ سبھی کے ساتھ ہوں بول کر یہاں سے جنگل کے باہر نکل گیا اپنے گھر کے لیے بس پکڑی واپس آیا گھر پر جب پہنچا ہے تو کچھ فل لے کر آیا ہے بھار سے کچھ روٹی سبجی لے کر آیا ہے ممی اور بچے دونوں اسے دیکھ کر پہلے تو آشچرے میں ہوئے کیونکہ دو دن میں آنا تھا لیکن لیکن اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر انہیں سوال بھی بہت سارے آ رہے ہیں لیکن سوال سے پہلے اس نے سبھی کو مو میٹھا کر آیا جلیڈی برفی مٹھائی بھی ہے کھانا بھی ہے ان کی وائف سمجھترا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں وہ ٹیسو سے بھری پوٹلی دیتی اس نے جب کھول کر دے کی پوٹلی کہتی ہے کہ یہ کیا ہے آپ کو غلط کام تو نہیں کر رہی یہ کیا ہے کہاں سے ملا اتنا سارا پیسہ اس نے کہا رہی وہ ساری باتیں چھوڑو پہلے تم سب آرام سے بیٹھ کر کھاؤ تو سی اس نے کہاں کھائیں گے بچے کھا رہے نا لیکن مجھے بتاؤ آپ یہ کہاں سے لائے اور آپ دیوی کے درشن کر کے اتنی چلتی لوٹ کیسے آئے نہیں میں آپ سے کوئی دیوی کی درشن نہیں ہوں گے ہے کہ کھل دیوی کی درشن نہیں ہوں گے آپ کھل دیوی کو نہیں پوچھو گے کیا بول رہا پتا ہے ایسی گلتی بلکل مت کر دیجئے گا ہمارے سر پر ان کا ہاتھ ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جیسے ہمارے ایشور ہے ہمارے بھاگوان ہے ہمارے دیوی 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 ان میں اور کھل دیوی میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے کھل دیوی کا اگر کوئی مندر ہے اور اس میں ان کی مورتی نہیں بھی ہے نا لیکن ان کا اورہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہاں پریزنٹ ہے محسوس ہو جائے گا کھل دیوی 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 کو میں اچھے سے ایکسپریل نہیں کر سکتا بٹی یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹریم پاہر ہوتی ہے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے آپ کے پورے کھل کی رکشہ کر رہی ہے جو دیوی سوچئے اور ہاں ایشور بھی انہیں مطلب کھل دیوی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ طاقت پردان کرتے ہیں کہ تم پورے کھل کی رکشہ کر پاؤ اگر میں کہیں گلت ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کریے گا اور بتائیے گا مجھے کومنٹ میں کہ کہاں تم میں بھی جانتا ہوں جو اپنی کل دیوی دیوتا کو مانتے پوچھتے ہیں اور وہ ویسے مندر میں نہیں آتے جیسے آپ اور ہم جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ اپنی دھرم پتنی کو کیسے کنونس کرے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کی وائیب بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ پوری بات بتاؤ کی کیا ہوگا تھا انہوں نے کہاں بچوں کے سامنے میں رکا تھا مجھے جنگل میں ڈائین ملی کیکہ وہ ڈائین ہی ہے اس نے مجھے بس یہ بولا ہے کہ کل دیوی کو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں جو آپ کو چاہیے ہم یہ ہی لا کر دیتے ہیں بس اس کے بدلے جو وہ چاہیں گے ہمیں کرنا ہوگا کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو آپ یہ بھوت پریڈ ڈائین یہ نہیں ہوتے آج کے جمانے میں اس نے کہاں ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں سفید ایک دم لال اتنی بڑی بندی لگ رہی تھی وہ جب بات کر رہی تھی تو ادھر سے اس کے خون ٹپک رہا تھا اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا ایک ہاتھ اس کے پنجے کیسی ڈراغنی باتیں کر رہے ہو تو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا من سے کہانیاں بنا رہے ہو اس نے جب میں نے کہا نا کہ ہاں میں آپ کے لیے جو کہو گے وہ کروں گا میرا ہاتھ اپنے ناکھوں سے اس طرح سے کھاٹ دیا تھا وائف ایک دم گھبرا گئی ان کا ہاتھ دیکھتی کہتی کہ ٹھیک تو ہے آپ یہ کہانیاں کیوں بنا رہے ہو اور یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ کہاں سے ملا ہے یہ پیسہ وہ بتاؤ اور واپس کر کے آؤ میں نہیں چاہیے کسی کا غلط پیسہ نہیں یہ تو میرا ہے میں نہیں لوٹاؤں گا میرے کو انہوں نے خوش ہو کر دیا ہے ہاں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ کس نے دیا ہے یہ بھوت پرید ڈائین یہ والی کہانی مت بناو ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے اور سچ میں اگر ہم ان کے مدد کریں گے تو ہمارے دن بدل جائیں گے بس تم یہ بات مان لو کہ اب سے ہم کل دیوی کے نہیں جائیں گے ہم یہیں رہیں گے جو ہمیں چاہیے وہ یہیں لاکر دی دے گی ان کی وائف جو ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں گھبراتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے بولتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں بتانا مت بتاؤ لیکن یہ جو غلط پیسہ آیا ہے اس سے میرے لئے بچوں کے لئے کچھ بھی کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا غلط پیسہ نہیں ہے میرا ہے جب ہی تو آیا ہے میرے پاس میں نے کوئی غلط کام نہیں کرا میں نے کسی سے چھینہ نہیں ہے مجھے لاکر دیا ہے ہاں تو آپ یہ سیدھا طریقے سے بتاؤ کہ کس نے دیا ہے یہ بھوت پریت والا بار بار مت کہو کوئی ڈائن نہیں ہوتی تب ہی ان کی وائف کو بہت پاس آ کر کسی مہلہ کی آواز میں ایسا لگا کہ ہاں ڈائن ہوتی ہے اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو بچے اس طرف پیچھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ملکہ وہ جو مٹھائی وغیرہ آئی ہے راجش سامنے ہلکہ ہلکہ مسکرہ کر کہتا ہے کہ ابھی وہ پیچھے ہی تھی اب یہ گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی کہ کون پیچھے تھی ہمارے گھر میں کیا ہے آپ کیا آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہو نہیں وہ جو مجھے جنگل میں دیکھی تھی نا مجھے نہیں پتا وہ میرے پیچھے پیچھے گھر تک آ گئی آپ یہی ہو نا آپ اسے بتاؤ نا کہ آپ ہوتے ہو آپ نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے آپ اور پیسہ دوگے نا مجھے جو کہو گے میں کروں گا آپ بتاؤ نا اسے میں اسے سمجھا نہیں پا رہا آپ آؤ نا سامنے اب بار بار جیسے یہ بول رہا تھا تو راجش ایک دم بولتے بولتے بیٹھ گیا زمین پر اور پھر اس نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کیا بولا میں اس کے ساتھ آ گئی اور اب تمہیں کوئی بھی کل دیوی پوجنے کی ضرورت نہیں صرف تم ہماری بات مانو گے اور میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ پریت راج تم سے پرسند ہے یا رشت ہے اتنا کہہ کر یہ گر گیا پانی لاتی ہیں چھڑکتی ہیں یہ نورمل ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے ابھی کس طرح سے بات کری تھی میں نے کوئی بات نہیں کری مجھے کچھ دھیان نہیں ہے بچوں نے ہستے ہستے کیا بولا کہ ابھی پاپا آپ نا ممی کی آواز کی طریقے سے بات کر رہے تھے عورت کی طرح سے بات کر رہا تھا اسے ہلکا سا ڈر لگا کیا بولنے بچے ہاں بچے ٹھیک بولنے ہیں تو اب یہ گیا ہے اگزم واش روم بہت دیر تک مودھ ہوتا ہے میں نے گلتی کر دی میں نے گلتی کر دی یہ تو اگر گھر میں آگئی اور بچے بھی محسوس کر رہے ہیں کہیں وہ بچوں پر نہ کوئی اثر کر دے اب یہ کہتی رہی میں آپ کو اتنی دیر سے یہی سمجھا رہی تھی یہ بھوت پریت آتما چڑیل ان سے لیا دیا نہیں ہوتا ہے کچھ ہمارے ایشوار ہے ہمارے کل دیوی ہیں آپ کن باتوں میں پڑھ رہے ہو اب یہ روتا ہوا سیدھا اپنی کل دیوی کی تصویر کے سامنے گیا اور ہاتھ جوڑ تھا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے کیا کر دیا مجھے نہیں سمجھا رہا مجھے نہیں چاہیے یہ پیسہ بچے وہ جو بٹھائی کھا رہے تھے یا فل جو کھا رہے تھے وہ سب سمیٹا ایک کاغج میں اور اپنے گھر کے باہر بھیگتی ہمیں نہیں چاہیے اب وائی بھی رو رہی تھی یہ بھی رو رہی تھی کہ گلتی تو ہو گئی لیکن وہ میرے گھر میں کیسے آگئی مجھے نہیں پتا میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ میں آپ کی بات مانوں گا لیکن اب ہم اس بات سے باہر کیسے آئیں گے سمیٹرا کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کیسے مدد کرتے ہیں ہم کہاں جائیں کیا کریں ان کے جو تو بچے ہیں وہ وہاں پر جو آرام سے بیٹے کھا رہے تھے دونوں ایک دم زمین پر سیدھے سیدھے لیٹ گئے اور ان کے سر کے پاس آٹے سے اس طرح کی لائن بنیو تھی دونوں کے یہ اپنے دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے لیٹ گئے بھاگے بھاگے آتے ہیں اندر تو وہ جو آٹے سے بنا ہے اس پر دھیان نہیں گیا پہلے تو بچوں کو اٹھایا بچے ایک دم نیند میں ہو رہے ہیں پاپا نیند آرہی ہے سو نہیں دو نہیں نہیں بیٹا اٹھو ایک منٹ تمہارے تبہ ٹھیک ہے پھر ایک دم سے ان کی وائف کے مادھیہم سے اس نے بات کری ان کی وائف کے آنکھ یہ چڑھ گئی تھی سفید ہو رہی تھی بلکل اور انہیں دیکھتے ہیں کیا بولتی ہیں کہ جو تُنہے کہا ہے تجھے کرنا تو پڑے گا اور اب ہم یہاں سے کہیں جائیں گے نہیں اور اب پرید راج آئے گا اسے پریشان گصہ بلکل مت کرنا ورنہ پورا کل کھا جاتا ہے وہ اب آئے گا اگلا بھاگ جو کی فائنل ہوگا سو تاکیو سو مچ پر ووچنگ میرا نام نیتنے ملاقات کروں گا اگلی ویڈیو میں حرار مہدیو جائے بھولے نا تانے وال